موسیقی ناظرین آدھات ساہل آن لین نیوز بلیٹین میں آپ کا خیر مقدم ہے میں سفان موٹیا ساہلی کے نراکی ہے اور ضروری خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بٹکل اور اطراف سے دن بر سنائی دیتی رہی سڑک حادثات کی گونچ مختلف سڑک حادثات میں پانچ حالاغتیں کئی ایک زخمی دونوں پیروں سے معذور طالبہ کے لئے ایم ایل اے نے کی مالی مدد پڑھائی مکمل کر کے مستقبل بنانے کی خواہش مند لڑکی کے خواب جلد ہوں گے پورے اور دارتالیم و تربیہ میں حافظ ہونے والے طلبہ کے عزاز میں سجائی گئی خوبصورت محفل مدلسے کے آٹھ طلبہ نے اس سال مکمل کیا حفظہ قرآن اور اب خبریں تفصیل سے ناظرین بھٹکل تعلقہ کے شرالی نیشنل ہائیوے پر ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی محلوک کی شراغ منکی کے چونتیس سالہ سنتوش اچاری کے طور پر کی گئی ہے بتایا گیا کہ محلوک نوجوان ہنناور کے ایک نیجی بینک میں ملازمت کیا کرتا تھا رات کے قریب نو بجے اپنی بائک پر بھٹکل سے منکی جانے کے دوران شرالی نیشنل ہائیوے پر تیز رفتار بس اس کی بائک سے ٹکرا گئی ٹکر لگتے ہی سنتوش بس کے ایک پہیے کی زد میں آ گیا آئینی شاہیدین نے بتایا کہ سنتوش حالانکہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا مگر جیسے ہی بس کا ایک پہیہ ہیلمٹ پڑ چڑھا جس سے ہیلمٹ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سنتوش نے موقع پر ہی دم توڑ دیا بتایا گیا کہ پرائیویٹ بس بینگلور سے موڈیشور میں تفریق کے لیے آئی بھی تھی اور رات قریب نو بجے بس موڈیشور سے بھٹکل اور مینگلور ہوتے ہوئے بینگلور جانے کے لیے نکلی تھی جس کے دوران یہ حادثہ پیش آیا بھٹکل مضافاتی پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے بس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کو بھی گریفتار کر لیا ہے اور اگلی خبر موڈیشور میں سیاد کے بعد در مسئلہ ہوتے ہوئے بینگلور جارہی ایک فیملی کو گنگولی کے قریب مروانتے نیشنل ہائیوے 66 پر پیش آئے بھیانک سڑک حادثے کے بعد ایک شخص ہلاک ہو گیا دو کاروں کے درمیان ہوئے اس حادثے میں دو بچوں سمیں دیگر پانچ لوگ شدید زخم ہوئے ہیں جن میں ایک چار سالہ بچی سمیں دو کی حالت نازک بتائی گئی ہے بھیانک تصادم کے نتیجے میں دونوں کاریں بری طرح متاثر ہوئی ہیں آئینی شاہدین کے مطابق دوسری کار پر سوار تمام لوگ محفوظ ہیں حادثے میں گنگولی کے سماجی کارکونوں کی ٹیم نے زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچانے میں تاون کیا دوسری جانب مہنگلور کا سرکوٹ ہائیوے پر کار اور ایمبولنس کے درمیان ہونے والے خطرناک تصادم میں دو خواتین ہلاک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ چاپوزنی میں شدید زخمی ہونے والے ایک شخص کو علاج کے لیے مہنگلور لے جانے کے دوران ایمبولنس سامنے سے آتی ہوئی کار سے ٹکرا گئی حادثے کے بعد ایمبولنس میں موجود زخمی کو دوسری سواری سے اسپتال روانہ کر دیا گیا پیدائشی طور پر دونوں پیروں سے معذور شرالی کی طالبہ سماریا کو مسنوعی پیر لگانے اور علاج کرانے کے لیے بھٹکل ایمیلے منکل ویدیا نے خطیر رقم فراہم کی ہے ایمیلے نے معذور لڑکی کی درخواست پر فوری اقدام کرتے ہوئے وزیرعالہ فنڈ سے دو لاکھ اپنی طرف سے پچاس ہزار اور دیگر دو بینکوں سے بیس ہزار روپیوں کے ساتھ دو لاکھ ستر ہزار کی امداد کی ہے جبکہ اس کے علاج کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے سماریا نے محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈگری مکمل کی ہے لیکن وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے مزید دور دو کرنے کی خواہ ہے پیروں سے معذور اس لڑکی نے جب ایمیلے سے درخواست کی تو ایمیلے نے فوری اقدامات کرتے ہوئے اپنی جانب سے مدد کی ایمیلے کے اس کام کی بھٹکل کے عوام ستائش کر رہے ہیں اہل خیر حضرات کی توجہ سے مزید آسانیہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے ناظرین سوشل نیٹورک کے ذریعے مذہبی منافرت اور شخصی توہین پر بلا تفریق و ملت اگر قانونی کاروائی کی جائے تو اس کے بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کے غلط استعمال پر لگام بھی کسی جا سکتی ہے اسی نوعیت کا ایک واقعہ بھٹکل تعلقے کے مدیشور میں پیش آیا ہے جہاں وارس ایپ پر وزیر آزم کی تصویر مسک کر کے فہش تصویر رسال کرنے کے معاملے میں مدیشور پولیس نے دی بیل سے وائس کے وارس ایپ گروپ ایڈمین گریشنا نائک کو گریفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے اس معاملے میں ایک اور شخص کو گریفتار کر کے زمانت پر ریہا کیا گیا ہے جبکہ اس سلسلے میں ایک اور ملزم بالکریشنا نائک لاپتہ بتایا جا رہا ہے جسے پولیس تلاش کر رہی ہے اس گریفتاری سے وارس اپ اور سوشل نیٹ ورک پر منمانی مدھابی اشتیال آنگیزی کرنے والوں کے لیے ایک انتباہ ہے ناظرین عوام کی سہولیات کو مندر نظر رکھتے ہوئے بھٹکل میں پولیس کی نئی سواریوں کا آج بھٹکل ڈیوائی ایس پی شیوکمار اور بھٹکل مونسیپلٹی کے صدر محمد صادق مٹا کے ہاتھوں ہری جنڈی کے اشارے کے ساتھ استطاع ہوا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بھٹکل ڈیوائی ایس پی نے کسی بھی امرجنسی پر ہنڈریڈ یعنے کے سو نمبر ڈائل کرنے پر پولیس سرویس فوری طور پر معایہ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی مدد ان سواریوں کے ذریعے چوبیسوں گھنٹے دستیاب رہے گی عوام سے کسی بھی معاملے میں پولیس سے رابطہ کر کے ان سواریہ سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کی گئی ہے اس موقع پر مونسیپلٹی اور شہر کے کئی ایک اہم ذمہ داران موجود تھے سپراد Pill deshalb ہے سپن 곳 واخت تونہ ک لبود , شہر کے کچھ HepMyntas بٹکل مقدم قانی میں واقع مدرسہ تارو تعلیم و تربیہ مدرسے کے آٹھ طلبہ کے تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے مناقض خصوصی تقریب میں مدرسہ انتظامیہ کے صدر محمد عیوب ندوی نے طلبہ کو حفظ قرآن کی تکمیل کرائی اس موقع پر شہر کے ممتاز عالم دین محمد انصار مدنی نے خطاب کرتے ہوئے حفاظ اکرام اور ان کی آساسیدہ کو اس نیک کام پر مبارک بات دے مانا نے زور دے کر کہا کہ صرف قرآن مجید کے الفاظ یاد کر لینا ہی کافی نہیں ہے اس کے معنی و مطالب کو جاننا اور سمجھنا اور اس کے تقاضاؤں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے مانا نے حافظ ہونے والے طلبہ کو تاقید کی کہ وہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت کا کام کریں اور اپنی چال ڈھال رہن سین اور وضاقتہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق بنائے اس روپ پر وہ تقریب میں مدرسے کے آساتیزہ اور طلبہ کے سرپرست وغیرہ موجود تھے جماعت اسلامی ہند کی ملگیر مسلم پرسناللہ بیداری مہم کی مناسبت سے مینگلور امیہ عظیم شان آوا میں اجلاس مناقض کیا گیا جس میں مینگلور اعتراف کی جمعہ مساجد کی آئیمہ اور خطبہ نے مسلم پرسناللہ کے تعلق سے پائی جانے والے غلط فہمیوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا مقررین نے کہا کہ سماج میں پہلے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو داخلی طور پر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے اس موقع پر علماء اکرام نے لوگوں سے قرآن اور صیرت نبوی کے عاملی نمونے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اپیل کی اجلاس میں جماعت اسلام ہند مینگلور کے مقامی ذمہ داران موجود تھے فیلحال خبروں میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ہے ہم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے چاہ ساتھ آدھا موسیقی